دیزل کے ریٹ بڑھنے سے سولن کی جنتہ بہت پریشان ہے کہ اندر اور راجے سرکاریں خالی خزانے کو بھرنے کے لیے آم جنتہ کو پریشان کر رہی ہے یہ کہنا ہے سولن کے ویپاری برکا سولن میں ڈیزل کے دام بڑھنے سے لوگ بہت پریشان نجرا رہے ہیں جہاں ایک اور کرونا کی وجہ سے مندی سے لوگ جوج رہے ہیں تو وہیں دوسری اور پیٹرول اور دیزل کے داموں میں بڑھوتری نے ویپاری سے آم آدمی کی بھی کمر توڑ دی ہے لوگ ڈاؤن کے سٹی میں گھر کا خرچ چلانا بھی مشکل ہو رہا تھا لیکن اب مہنگائی کی وجہ سے ان کی سنچی تراشی پر بھی مانو گرہنڈ لگ رہا ہے شہروازیوں کا ماننا ہے کہ کیندر اور پردیش سرکار کیول اپنے خالی خزانے کو بھرنے کے لگی ہے لیکن آم جنتہ کے بارے میں وہ سوچ نہیں رہی ہے انہوں نے بڑتی مہنگائی کو لے کر میڈیا کے مادم سے روش جتاتے ہوئے کہا کہ مہنگائی پر جلد اندین ترن ہونا چاہیے روش ویقت کرتے ہوئے ستانی جنتہ نے کہا کہ سرکار نے لوگ ڈاؤن کے سمیں لوگوں کی مدد کی جس کے چلتے سرکاری خزانے خالی ہو رہے ہیں لیکن ان کی بھرپائی آم جنتہ سے نہیں کی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ ڈیزل کے دام بڑھنے سے آنے والے سمیں میں ہر چیز مہنگی ہوگی جس کا سیدھا اثر آم جنتہ کی جے پر پڑے گا اس لیے انہیں دام بڑھانے ہیں تو وہ کچھ مہینے بعد بڑھا سکتے تھے لیکن کرونا سنکٹ میں جہاں پہلے ہی لوگ پریشان ہیں وہیں سرکار دوارہ مہنگائی اور بڑھانے کا نرنے بلکل ترک سنگت نہیں ہیں آج انٹرنیشنل مارکٹ میں جو پر بیرل جو ہے جو کروڈ آئل جسو کچھا تیل کہتے ہیں وہ 41 ڈالر ہے اور اس کا پرائز انٹرنیشنل مارکٹ میں کافی کم ہے لیکن دو تین مہینے سے لوگ ڈاؤن پیرڈ رہا ہے جو آئل کمپنیز ہیں ان کے پاس ریونیو جنریٹ نہیں ہوا نہ ہی سرکار کے پاس ریونیو جنریٹ ہوا تو سرکار نے لگ بھگ پیٹرول میں 8 روپے 87 پیسے پچھلے پندرہ دنوں میں اور ڈیجل میں لگوہ 10 روپے 56 پیسے کا انکریز کیا ہے تو میں آپ کے مادیم سے سرکار سے یہ پراتھنا کرنا چاہوں گا میں موانتا ہوں کہ آپ لوگ سرکار کے بھی ہاتھ بندے ہیں ان کے پاس ریونیو جنریٹ نہیں ہوا ایسی ہی سیچویشن عام آدمی کے پاس بھی ہے ہمارے پاس جو کمائی کے سادن ہیں جو اور چیزیں ہیں وہ لگ بھگ لگ بھگ سمافتی کی اور ہیں آج کی کرونا وائرس کی اس مہماری مہماری کے اندر پورے ویپاری میں ویپاری ہوں میں آپ اپنی بات رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو بیزنس ہے وہ بیس پرشنٹ رہ گیا ہے اس سیچویشن میں اگر سرکار اتنا زیادہ پیٹرول اور اس کا ڈیزل کا ریٹ بڑھاتی ہے تو اس کا عام جن مانوش پہ بڑا ایفیکٹ پڑھے گا اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن پہ ہوتا ہے کہیں پہ بھی ہمارے ہاتھ ٹرانسپورٹیشن سے ہی جوڑی بھی ہماری ارث بیوستہ ہے اس کا ایمپیکٹ ہر پروڈکٹ پہ آئے گا میں آپ کے مادیوں سے سرکار کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے اس سیچویشن میں اس کو رول بیک کیجئے پیٹرول دیزل کے دام جو بڑھ رہے ہیں ان کو تھوڑا کم کرنا چاہیے اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیو مہنگا ہوگا جس سے مہنگا ہی بڑھ سکتی ہے آم لوگوں کی جبوں پہ زیادہ اثر پڑے گا اور گریب مار ہو رہی ہے اور تھوڑا سا اگر پیٹرول دام کے داموں میں تھوڑا سی کٹوٹی کر دی جائے تو آم جنتہ بھی تھوڑی خوش ہو جائے گی اور انہیں سروائیو کرنے میں بھی تھوڑی ہیلپ ملے گی جیسے تیل کی قیمتیں اکثر بڑھی جا رہی ہیں اس سے بہت گھاٹا ہو رہا ہے ہمیں جیسے کی میں نارمالی ایک بات بتاتا ہوں میں ڈیلی سے سمان مانگ آتا ہوں ٹرانسپورٹ میں جو پہلے 500 میں نگ آ جاتا تھا آج کے ٹائم میں مجھے 700 روے پی کرنے بڑھ رہے ہیں اس چیز کے اور میں خود بھی جیسے کچھ لوکل سمان یہاں سے لے گی آتا ہوں پرچیزنگ کرتا تھا یا گاڑی میں جیسے فیملی کے ساتھ ٹورنگ کر رہا ہوں جا رہا ہوں ادھر ادھر تو مجھے بہت نہنگا بڑھ رہا ہے جیسے کی میں آپ کو بتانا جاؤں گا کچھ پہلے میں 2800 کی اپنی ٹینکی فل کراتا تھا اور آج کے ٹائم میں وہ ہی ٹینکی مجھے 3200 کی بڑھ رہی ہے 400 کا وہ نقصان ہو رہا ہے مجھے تو میں جاننا چاہتا ہوں گورنمنٹ سے کی اتنا پٹرول دیزل کے دام کیوں بڑھ رہے ہیں سر میرا نام ونو تھاپور ہے میں بسکلی چھوٹے کسان پریوار سے ہوں جو یہ دام بڑھ رہے ہیں اس سے ایک تو پروبلم یہ آ رہی ہے کہ جتنا بھی ڈیزلے پٹرول کے دام بڑھیں گے ٹرانسپیشن مہنگی ہوگی یہ جو سب چیزیں عام لوگوں کے پر اثر پڑتا ہے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے جب ہر چیز کا کرایا بڑھ جائے گا جیسے پٹرول کے دام بڑھ ہر چیز کا کرایا بڑھ جائے گا اس سے عام لوگوں کو بہت دکت آئے گی اس پوزیشن میں کچھ ایک چیز ایک دم سے آپ کچھ بڑھن ڈال دو گے تو بڑا دکت ہو جائے گی کیونکہ جس کرو ناکال میں آپ کو پتا اتنی مہشک ماں ہماری چل رہی ہے اس میں اگر آپ لوگ یہ چیز کرو گے تو بڑی دکت ہو جائے گی ہر چیز کے لیے میرے نام شاہلے جی میں روج بائک میں آتا ہوں جیسے ہم سو کا پٹرول دراتے تھے اب ہمار کو دیڑھ سو دوستوں کا پرانہ پڑ رہا ہے اور ہمار کو سرکار سے ہی مانگے کہ پٹرول کا دام تھوڑا کم کر جائے اور بس کا کرائے بھی زیادہ ہو گیا تو اس کا بھی تھوڑا کنٹرول کیا جائے